اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو تو یہ والا بہت ہی پیارا ڈیزین میں اپنے پیاروں کے لئے لے گئے ہوں امید کرتا ہوں یہ والا ڈیزین آپ کو بہت ہی پسند آنے والا ڈیزین ہے تو دوستو سب سے پہلے میرے جو قیسٹ ہے جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے پیارا پیارے ڈیزین آپ کو نوڈو پیش رہے میں ملتے رہیں تو یہ والا ڈیزین ہے اس کا بہت ہی سان طریقہ ہے میں آپ کو اس مکمل ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ میری ویڈیو سکپ نہ کرنا آرام سے دیکھنا تو انشاءاللہ آپ یہ والا ڈیزین بہت آسانی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی پیارا ڈیزین ہے یہ ڈیزین کے کتنی پیارے لک ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آئیے میں آپ کو ویڈیو میں سمجھاتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے کف کے پر مارکنگ کی ہوئی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دو انچ کا اوپر سے اور پونے تین کا نیچے نیچے سے اپنے نشان لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے کراس لگایا ہوئے نشان تو اس طریقے سے اب سیدھا ہم نے اینڈ تک لے گی یعنی یہ والی مارکنگ تو یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینا دوستو یہ کف ہے ہمارے تو سامنے پٹی کے اوپر کس طرح ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے اب آپ کو دکھا دیتا ہوں اب درہا گوھر سے دیکھنا یہ ڈیڈ ایج کا ہم نے رکھا ہے اور پونے سوا دو کا نیچے سے ہے یہ بھی کراس ہے تو یہاں سے دوستو تقریبا ایک انچ سے ایک ستر کم ہے ایک انچ سے ایک ستر کم ہے تو اب یہ سیدھی مارکنگ ہم نے کی ہوئی ہے کراس ہم نے ٹھوکے والی سیڈ پر رکھا ہوا ہے تو اوپر سے ہم نے سیدھا کٹنگ کر کے آنا ہے یہاں پہ ہم نے کراس کٹنگ کرنی ہے تو یہ یہ طریقہ کار ہمارا سامنے پٹی کے اوپر ہے تو بہت ہی آسان دیزائن ہے دوستو یقین میں کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ میں آجائے گا ہم نے اس کو سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے پٹی کو اور جو ہمارا دوسرا سامنے پٹی کا پیس ہے اس کو بھی ہم نے زیانی کرنا بکرم کا اس کو بھی ہم نے سیم کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے پیسٹ کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لیں جو ٹھوکے والا حصہ ہے تو یہاں سے ہم نے دوستو آدھے پیر کا یہ کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اب یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اور کارنر پہ ہم نے جا کے نوک بلکل بکرم کے ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لینا ہے تاکہ آسانی سے یہ آدھے پیر والا کپڑا فولڈ ہو جائے تو دوستو یہ دیکھیں ہم پانی کی مجھ سے اب اس کو بٹھا لیتے ہیں فولڈ کر لیتے ہیں اور جو یہ کنارہ نوک کٹو والا جو نوک ہے یہاں پہ بھی ہم بڑے اس کو رام سے اس کو بٹھا لیتے ہیں تو یہ جو کونہ ہوتا ہے مین پوائنٹ یہ اس کا ہوتا ہے کونہ اگر سفی کے ساتھ بیٹھا ہو تو خوبصورتی بن جاتی ہے بائٹ کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم اس کو بٹھا کے تو دوستو یہ والا جو اوپر والا کپڑا ہے اس کو ہم نے نشان لگا لینا ہے تو یہ راہ ٹھوکے والا حصہ اور باقی جو ہم نے مکرم کا حصہ پٹی سے الگ کی ہے اب اس کو کیسے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی سیم کپڑے کے اوپر جو ہم نے پٹی کے آگے سے نکالا ہے اسی کے اوپر ہم پیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کراس کٹ والی جو سیٹ ہے وہاں سے ہم نے آدھے دے پیر کا یا پیر کا ہم نے رکھ لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم پیسٹ کر لیتے ہیں دوستو تو ڈیزائن میری کوشش ہوتی ہے جتنا آسان اور جتنا کم ٹائم میں اور پیارا ڈیزائن بن جائے تو وہ ہی میں اپنے دوستوں کے لیے لے گیاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو حصہ ہے ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اور فولڈ ہم نے مکمل نہیں کرنا صرف ہم نے نشان لگانے کے لیے بس فولڈ کرنا ہے تاکہ ہم جب پٹی کے ساتھ اس پیس کو جوڑیں گے تو بہ آسانی ہمارا کنارہ نظر آ جانا ہے کہ اس بکرم کا کنارہ کہاں پہ ہے اس لیے پھر بڑے آسانی سے اور بڑی صفائی کے ساتھ یہ ہم جوڑ سکتے ہیں یہ نشان لگانا بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ ماری پٹی تھی اور کف کا بھی طریقہ تقریباً سیم وہی پٹی والا ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی دکھا دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ایک کف کا طریقہ بتا دیتا ہوں دوسرا بھی سیم وہی ہے تو دوستے یہ دیکھیں آپ جو بڑا پیس ہے کف کا ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور یہ سامنے آگے پیس جو ہے ہمارا سیم اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے کف کا باقی حصہ ہم اس کے پر پیسٹ کر لیں گے تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پیسٹ کر لیتے ہیں دوستے یہ دیکھیں تو یہ کونہ بھی ہم اس کو چھترکے سے پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ نشان ہم لازمی لگائیں گے یہ والا اس کو بھی ہم نشان لگا لیں گے اور دوسرا پیس ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے نشان لگانا ضروری ہوتا ہے یہ چیک کر لیتے ہیں کہیں بھی ہمارا جو کٹ والی سیٹ الٹی نہ ہو جائے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے اور یہاں سے ہم نے پیر پیر کا چھوڑ کے فولڈ کر لینا ہے نشان دگی کے لئے جب یہ نشان لگی ہوتے ہیں دوستو جے تو پھر ہم جب نیچے رکھے اس کو لگاتے ہیں تو بڑے ہسانی سے لیول پر لگی جاتے ہیں اوپر نیچے نہیں ہوتا بکرم کے اوپر سلائی نہیں آتی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی نشان لگا لینا ہے تو دوستو یہ ہمارا جو آگے کالر ہے تو اس کو ہم نے کیسے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جو اوپر والا چھوٹا پلہ ہے اس کو ہم نے کٹ بنائے ہوئے نوکوں کے اوپر نوکوں نوکیں ہم نے ختم کر کے کٹ بنائے ہوئے اور یہ وہ مین پلہ ہے اس پہ ہم نے مکمل پیسٹنگ کی ہوئی یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو بنانا ہے تو اس کے بعد دوستو ہماری یہ مگزی ہے اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ مین جو ڈیزائن کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ کنٹراس کے اوپر ہوتی ہے کنٹراس اگر آپ کے پاس اچھے اچھے پیس ہیں تو آپ بہت اچھی ڈیزائنگ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دوستو میں نے ٹکڑی بنائی ہوئی تھی اور ٹکڑی کے نوک پہ جو گولڈن سٹار ہے تو یہ بھی ایک ڈیزائن کی خوبصورتی کے لیے ہے تو یہ ہم نے جہاں پہ کراس آتا ہے وہاں پہ ہم نے یہ ٹکڑیاں لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ ہم نے جو سلائی لگانی ہے یہاں پہ ہم نے پیپنگ وہ جو مگزی بنائی ہوئی ہے اس کو ہم نے یہ درمیہ نیچے دینا ہے تو یہ فاصلہ کتنا رکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کراس سے یہاں تک ڈیرڈ انچ کا فاصلہ رکھنا ہے جو ہمارا کراس کا اینڈ ہے وہاں سے آپ نے ڈیرڈ انچ کا فاصلہ رکھے آپ نے یہ جو پیپنگ بنائی ہوئی ہے یہ درمیان میں دے گے آپ نے سلائی لگا لنی ہے اور بکرم کے چھوٹے پیس کو تو ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے اب ہم نیچے اسطانی سے وہ کنارہ نظر آ رہا ہے تو ہم سیدھی سلائی لگا رہے ہیں آرام سے اگر آپ نشان نہیں لگائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کنارہ کون سا ہے کپڑا ہے بکرہ میں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اپنی شان لازمی لگا لے تو سلائی بڑی صفحی کے ساتھ لگی جاتی ہے مسئلہ نہیں بنتا تو اس طرح سے آپ بڑے احتیاس سے یہ مغزی کا لیول رکھیں مغزی بڑی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اور پڑراس پیس اچھا ہوتا ہے اچھا ہو تو اس کا جو کنارہ ہو اگر کوئی ڈوٹ والا ہو یا کوئی ڈیزائننگ والا ہو تو آپ اینڈ پر لے گئے ہیں فولڈ کرنے کے لیے جب فولڈ کرتے ہیں تو وہ اینڈ پر ہونا چاہیے اس طرح سے یہ سامنے پڑتی ہے تو کف کے اوپر بھی تقریباً سیم وہی طریق ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں اس کو بھی ہم اور لگا لیتا ہے دوسری بات دوستو یہ دیکھیں جو ہم نے نشان لگایا ہوئے تھے فولڈنگ کے تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا فائدہ ہے تو اب وہ جو کراس ہے کراس کے ہم نے درمیان میں بلکل درمیان میں ہم نے وہ ٹکڑی رکھنی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ والی جو سلائی ہے یہ بھی ہم نے پیپنگ جو شروع کرنی ہے وہ بھی ڈیڈ انٹ کے فاصل سے شروع کرنی ہے یہاں سے بھی اب یہاں سے ہم نے پیپنگ شروع کرنی ہے تو اس کا بھی تقریباً پٹی والا ہی سٹیل ہے تو یہ تقریباً ایک جیسے ہوں تو پھر ہی ڈیزائن اچھا لگتا ہے کف کے اوپر بھی سیم سٹیل ہو پٹی کے اوپر بھی اور کالر کے اوپر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے یہ ہم نے جو انڈ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے پھر ہم نے واپس تیہ لگا کے جہاں پہ لگانا ہے وہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو لیول کر کے بڑے تمنان سے آرام سے اس کو سلائی لگا لیں تو یہی طریقہ کار ہے ہمارا دوستو اس کف کے اوپر بھی اور دوسرا کف بھی اسی طریقے سے ہم نے بنانے کوئی مشکل نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میں جس طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا مجھے بہت امید ہے اور یہ آپ بڑے آرام سے اس کو بنا بھی سکتے ہیں اس ڈیزائن کو تو دوستو اب یہ جو ہمارا کالر ہے جو مین بڑا بھلا تو ہم نے فیوز کیا ہوا تھا اس کو میں نے سلائی لگا کے سیدھا کر لیا ہوا ہے اب اوپر ہم نے چھوٹا بھلا جو میں نے اس کی نوک کٹ والی بنائی ہوئی تھی اوپر میں نے رکھ کے لیول کے اوپر دونوں سیٹوں سے برابر ہونا چاہیے ایک لیول ہونا چاہیے اور یہ جو کٹ میں نے بنایا ہوا یہ ہاں پہ ہم نے وہ ٹکڑی دینی ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں بلکل درمیان میں ہونی چاہیے وہ جو ٹکڑی ہے تو ایک لیول ہے کہ ہم نے ٹکڑی رکھنی ہے اور اس ٹکڑی تقریباً ساری برابر ہونی چاہیے بڑی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے نہ کف پہے نہ پٹی پہ نہ بہن پہ یہ ہمارا کالر ہے تو کالر پہ بھی میں نے اتنی وہ نوک رکھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈینڈیج کا فاصلہ ہونا چاہیے تقریباً ہمارا مکمل سیٹ پھر ہی پیارا لگتا ہے جب مکمل چیزیں لیول کیونی چاہیے تو تو اس کو بھی ہم اسے طریقے سے تھوڑا اندر فولڈ کر کے پھر واپس تیہ لگا کے اور جہاں پہ ہم نے لگانی ہوتی ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں تو ڈیر رنج کا فاصلہ ہم نے یہاں سے رکھنا ہے اور ڈیر رنج کا فاصلہ ہم نے دوسری نوک والی سیڈ سے رکھنا ہے تو یہ ہم نے پیپنگ لگا لینے دوستو بہت ہی آسان ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصور ڈیزائن ہے تو آپ ایک پر ضرور ٹرائی کریں تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور یہ بلو کلر کا سوٹ ہے تو کنٹراس میں اسی ساپ کی لگا رہا ہوں اور جس کلر کا سوٹ ہو تو آپ اسی ساپ سے کنٹراس لگا سکتے ہیں اب یہ جو کٹ والی سیٹ ہے میں وہاں پہ اب وہی تکری لگا رہا ہوں جس کے اوپر گولڈن سٹار بننا ہوا ہے اس کی بھی ذرا خوبصورتی آجاتی ہے ڈیزائن میں یہ دیکھیں تو اب یہ ہمارے کارڑ کے پر بھی لگ گیا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹپ کے آئی ہے دیکھیں دوستو یہ جو کونہ ہے کٹ والا وہاں سے لے کے آپ پیپنگ کے درمیان میں یہ ہم نے تین چاول ٹانکیں چلانے ہیں تقریباً چار دھاگے ہیں ہمارے سوی میں دو دھاگے ڈالنے ہیں اس کو ہم نے ڈبل کر کے چار دھاگے کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ چاول ٹانکہ چلانے ہیں تو یہ تین چاول ٹانکیں ہم نے لگانے ایک لیول پہ یہ بڑے چھوٹے نہ ہوں ذرا اس کی احتیاط کر لیں اور لیول پہ ہونے چاہیے تو بہت ہی پیارا ڈیزائن کی لک بن جاتی ہے تو اس طرح کے دیکھیں دوستو ہم نے اب تین ٹانکیں یہاں پہ لگانے اور تین ہی دوسری سیٹ پہ لگانے ہیں میں آپ کو بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں تو امید ہے کہ یہ ریزائن بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے لگا لیا ہوئے تو یہاں نیچے سے ہم اس کو پکا کر لیتے ہیں تو دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کو ویڈیو گر آپ کو اچھی لگتی ہے جس ریزائن کے بھی تو آپ اس کو ضرور لائک کیا کریں یہ دیکھیں میں نے مکمل چاول ٹانکیں لگا لیا ہوئے تو اب ہم نے اگلا چھوٹا سا سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری یہ ریزائن کی کیا خوبصورتی ہے آپ کے سامنے آرہی ہے جو بھی ہے تو اب چھوٹا سا آخری سٹیپ ہے جو ہم نے میٹل بیسٹ لگانے اس اور نوک والی ٹکڑی کے انڈ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مکمل میٹل بیسٹ لگا لینے اور اس کے بعد ڈیزائن کی کیا لوگ نکلنی ہے کتنا پیارا ڈیزائن بننے کے سامنے آنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا ڈیزائن ہے اگر آپ کو پیارا لگا ہے دوستو تو آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پرس کر دیں تو اسی طرح کے پیارا پیارا جنب انشاءاللہ آپ کو آگے ملتے رہیں گے دوستو تو اسی کی طرح تمہاری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے اپنے پیاروں کا خیار رکھنا دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا دوستو اللہ حافظ